جو جانور تیس پینتیس لیٹر ڈو دے رہا ہے اس کی نسبت پندرہ سولہ لیٹر ڈو دینے والا جانور زیادہ پرافیٹیبل ہوتا ہے ایڈ دی اینڈ آف دی ائیر جب آپ پورے سوہ کے بعد کی بات کرتے ہیں تو وہ جانور زیادہ پرافیٹیبل ہمیں نظر آیا ہے وہ کس طرح سے کہ نمبر ایک تو اس کی سٹیچر چھوٹا ہے اس کی فیڈ کاسٹ کم ہے نمبر دو اس کی فرٹیلیٹی بہتر ہے اس نے گیارہ مینے کے اندر اندر آپ کو اگلا بچہ دے دینا ہے نمبر تین اس کے اوپر میرے پاس ایسے جانور کھڑے ہیں جو لوکل اور کراس میں ہیں کہ پورے دو سال میں ایک سنگل روپیہ ان کے اوپر ٹریٹمنٹ کاف نہیں ہے ایک سنگل روپیہ جو ایگزارٹیک انیملز ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا لیمنیس بھی آنی ہے اس کے بعد ان کو مستائٹس بھی آنی ہے اس کے علاوہ باقی بیماریوں کے اگینس بھی ان کی ریزیسنس کام ہوتی ہے تو ایک جانور تیس پینتیس لیٹر دودھ دے رہے ہیں اس کا پٹینشل ہے اس کو سال میں دو ادفہ مستائٹس ہو گیا وہ پندرہ پندرہ دن یا ایک ایک ہفتہ سٹے کیا پروڈکشن بھی ڈکریز ہوئی ٹریٹمنٹ کافٹ بھی اس کے اوپر زیادہ آگئی اور اگر اس کو سب کلینیکل کوئی اور ایشو چال رہے ہیں تو وہ ٹریٹمنٹ لمبی بھی جا سکتی ہے اور خدان حاصل کئی کیسز میں مستائٹس سے شروع ہونے والا مسئلہ جانور کی جان بھی لے جاتا ہے کیونکہ وہ اگلے مرحلے میں دوسری بیماریوں کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کہ کس جانور کے اوپر پروڈکشن پی پروڈکشن کے علاوہ اس کے اوپر ٹریٹمنٹ کافٹ کیا رہی اس کے اوپر کتنے سٹراز یوز کرنے پڑے ہمیں اس کو پریگنٹ کرنے کے لیے وہ کتنے دیر بعد جا کے پریگنٹ ہوا کتنا عرصہ جو ہے نا اس نے جو سال کے اندر بچہ دیتا ہے وہ جانور زیادہ پروڈیبل ہے جس نے دیر سال کے بعد ایک بچہ دینا ہے وہ کم پروڈیبل ہے تو یہ سارے فیکٹرز کیلکولیٹ کر کے تو پھر پروڈیبلیٹی نکلتی ہے ایک سوئے کی تو دس اس سرپائزنگ لیکن پندرہ سولہ لیٹر والا جانور کئی دفعہ تیس لیٹر والے جانور سے زیادہ پروڈیبل ہوتا ہے